بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی سیدنا محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ لیسن نمبر نائن وقف وقف فیل مائنے ہیں دھہرنا یا رکنا وقف تین طریقے سے کیا جاتا ہے جس میں سکون اسکان عبدال مطلب نو چینج سائلنٹ اور چینج جس کے بارے میں ہم آگے اس ویڈیو میں ڈسکس کریں گے قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہوئے آیت آ جاتی ہے تو ہم کو اس پر رکنا وف کرنا یا ساس توڑنا ہوتا ہے یا کبھی ساس ختم ہو جائے توران تلاوت تو اس وقت وف کرنا وہ کس طریقے سے آیت کے درمیان میں یا آخر میں اس کو ہم ڈسکس کریں گے عربی زبان میں کچھ رولز ہوتے ہیں وف کرنے کچھ مخصوص اصول ہوتے ہیں جنہیں ہم کو فالو کرنا ہوتا ہے سکون سکون کے معنی ہیں جو کہ کھڑا زبر کھڑی زیر حرف مدہ واؤ مدہ یا مدہ اور جزم پر ہوتا ہے دوران تلاوت اگر وف کریں درمیان میں یا آخر میں اور ان حرکات میں سے آئے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آتی اس کو ایز اٹس پڑھتے ہیں فور ایکزیمپل یس یہاں یا کے اوپر کھڑا زبر ہے یا آخر میں آ رہے تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اس کو وف میں ایسے ہی پڑھا جائے گا جیسے یس یوحی یا کے نیچے کھڑی زیر ہے اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی جب اس پہ وف کریں گے اس کو ایسے ہی پڑھا جائے گا جیسے یوحی ورفعنا یا آخری حرف پر علف مددار ہے علف خالی اس سے پہلے زبر تو اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی وف کی حالت میں ایسے ہی پڑھا جائے گا جیسے ورفعنا وف کی دوسری کنڈیشن اسکان جو زبر زیر پیش دو زیر دو پیش اور الٹا پیش پر ہوتا ہے دورانے تلاوت اگر اس پر وف کیا جائے ان حرکات میں سے تو آخری حرف کی حرکت کو ختم کر دیا جائے گا اور اس کی جگہ جزم لائیں گے جیسے ذالک یہاں پہ کاف کے اوپر زبر ہے اس کو ہٹا کر جزم لگائیں گے اور پڑھیں گے ذالک یومی میم کے نیچے زیر ہے آخری حرف پر تو میم کی زیر ہٹا کر جزم لگائیں گے اور پڑھیں گے یوم نعبودو دال پہ پیش ہے پیش ہٹا دیا جائے گا اس کی جگہ جزم آئے گا اور پڑھیں گے نعبود مختوم میم کے نیچے دو زیر ہے دو زیر کو حرکت کو ختم کریں گے اور اس کی جگہ جزم لگائیں گے اور پڑھیں گے مختوم قرآن دو پیش حضب ہو جائیں گے اور اس کی جگہ جزم آ جائے گا اور اس کو پڑھیں گے قرآن رسول ہی ہاں کے نیچے کھڑی زیر ہے تو کھڑی زیر ختم کر دیا جائے گا اگر وہ ہاں کے نیچے آئے گا اور اس کے جگہ جذب آئے گا اور اس کو پڑھیں گے رسولی اسی طرح الٹا پیش اگر ہا کے اوپر آئے گا تو اس کو ہم ہتا دیں گے اس کے جگہ جذب لگائیں گے اور اس کو پڑھیں گے یا روح وف کی تیسری کنڈیشن ابدال جس کے معنی ہے چینج مطلب بدلنا جو کہ دو زبر اور گولتا پر ہوتا ہے وہ اس طرح جب دو زبر یا گولتا دوران تلاوت آیت کے آخر میں یا درمیان میں کہیں آئے اور ہم اس پر وف کریں تو دو زبر کا ایک زبر ہٹا دیا جائے گا اور گولتا کو گولہا میں بدل دیا جائے گا فور ایگزامپل ابوا بن یہاں با کے اوپر دو زبر ہے تو جب ہم دو زبر پر وف کریں گے تو دو زبر کا ایک زبر ہٹا دیا جائے گا اور یہ بنے گا ابوا با گولتا کا اس طرح ہوگا کہ گولتا جب آخر میں آئے جس پر ہم وف کریں جیسے تو تا کے دو نکتے جو ہیں وہ ہٹا دیا جائیں گے اور اس پر کوئی بھی حرکت ہو زبر زیر پیش دو زبر دو زیر دو پیش تو ان کو بھی ہٹا دیا جائے گا اور اس کے اوپر جزم لگا دیا جائے گا تو یہ گول ہا بن جائے گا تو اس کا وف بنے گا تو رانے تلاوت قرآن پاک میں وف کیسے کریں ان باتوں کا لازمی خیال رکھیں وف بالاسکان وف بالابدال اور وف بالسکون ان کی جو کنڈیشنز ہیں ان کو مائنڈ میں رکھتے ہوئے قرآن پاک کی تلاوت کے دوران وف کریں یہ ہمارا آج کا سبق تھا جس میں ہم نے وف کی کنڈیشن قرآن مجید کی تلاوت کے دوران ہم کو کیسے وف کرنا ہے وہ سکھا اگلی ویڈیو میں ہم انشاءاللہ اور ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے اپنی دعاوں میں ہمیں یاد رکھئے گا اور کوئی بھی مسئلہ پرابلم تو کمنٹ باکس میں ضرور کمنٹ کر کے بتائیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام علیکم وبرکاتہ